نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الْقَلِمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار معروف پیر مدد ذلہ العلی کی تصنیف نور الایمان کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں کلمہِ طیبہ ہی کلمہِ مغفرت کلمہِ نجات ہے اس کا بیان دے چکے ہیں آج سرکار معروف پیر علامہ اقبال کا ایک شیر ذکر کرتے ہیں زبا سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ شیر اور اس کے بعد سرکار کی تعلیمات کا کچھ حصہ آج کے بیان کا موضوع بنے گا سب زبا سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے یہ تقریبا ہر بیان میں اس طرح بشارہ کر دیئے اور یہی اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ زبا سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل گوئے اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور بد پرستی بھی کرے لا الہ الا اللہ کہے اور شرک میں بھی ملویس رہے لا الہ الا اللہ کہے اور کفر و منافقت میں رہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا منا ہے تو اس کے دل اور نگاہ کو بھی مسلمہ ایمان والا ہونا ضروری ہے اسی کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ من قالا لا الہ الا اللہ الف مرتن الا بالتحقیق فہوا کافر کہ کوئی کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ ہزاروں مرتبہ پڑھ لیں بغیر تحقیق کے تو وہ کافر ہی رہ جائے گا کیونکہ کلمہ تیبہ کی جب تک تصدیق نہیں ہوتی تب تک ایمان نہیں ہو سکتا اور کلمہ تیبہ کی تصدیق بغیر تحقیق کے ہو ہی نہیں سکتی اور یہی عنوان ہے کہ کلمہ کی تصدیق کرنا ہے تو پہلے کلمہ کی تحقیق کرنا پڑی گا کیا مطلب ہوتا ہے تحقیق کا تحقیق کا مطلب ہوتا ہے حق کو جان لینا حق کو جو گہرائی سے معلوم کر لینا سچ کو جو ہے اچھی طرح سے معلوم کر لینا جس چیز کی تحقیق کر رہے ہیں اس چیز کی سچائی کو جان لینا تو جب تک کلمے کی تحقیق نہیں کریں گے تب تک کلمے کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتا بلا تحقیق تصدیق بالکلب ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ بولو گے کہ بھائی مجھے اس بات میں کوئی تحقیق نہیں ہے اس چیز کے بارے مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن میں جو ہے اس چیز کو اس کے لیے سرٹیفیکیشن دیتا ہوں میں اس کے لیے سرٹیفیکیٹ دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ لیکن میں سرٹیفیکیٹ دے رہا ہوں تو یہ سرٹیفیکیٹ دینا یہ دھوکے بازی ہیں یہ جھوٹ ہے یہ دگاہ ہے جب آپ کو جس چیز کی تحقیق ہی نہیں ہے تو آپ اس کی تصدیق کیسے کر سکتے جب آپ کسی چیز کے آپ نے ویریفیکیشن کی نہیں ہے تو اس کی سرٹیفیکیشن بھی آپ نہیں کر سکتے ہو جسے انگلیش کی ای بی سیڈی بھی نہیں آتی ہے اگر وہ کسی کو انگلیش کا ماسٹر ہونے کا سرٹیفیکیٹ دے تو وہ سرٹیفیکیٹ کس کام کا ہے وہ اصلی سرٹیفیکیٹ ہے کہ جالی سرٹیفیکیٹ ہے وہ جالی سرٹیفیکیٹ ہے وہ کچھ کام کا نہیں ہے اسے خود کو ای بی سیڈی کی بھی پیتا نہیں ہے اور وہ سرٹیفیکیٹ ہے کہ انگلیش میں ماسٹر رہی ہے تو بغیر تحقیق کے تصدیق ہوئی نہیں سکتی تصدیق کے لیے تحقیق ہونا ضروری ہے اس لیے سرکار پیرادل فرماتے ہیں تحقیق کر تصدیق کر کلمہ گو بن جائے گا اور جو سرابہ کلمہ ہوگا کلمہ تیبہ کی تحقیق کے بعد جتنے بھی اس کے عصاب ہے جب وہ آپ کے اندر آ جائیں گے جو سرابہ کلمہ ہوگا کلمہ تیبہ کی جتنے تقاضے ہیں جتنے انوار ہیں جتنے تجلیات ہیں وہ جو آپ کے کلم میں جو ہے رونما ہو جائیں گے نقش ہو جائیں گے جلوہ گر ہو جائیں گے جو سرابہ کلمہ ہوگا وہ بلی کہلائے گا وہ بلی کہلائے گا لیکن یہ ہوگا کیسے آپ اگر اس کی تحقیق ہی نہ کرے تصدیق ہی نہ کرے اور اس کے بعد دعویٰ تو یہ نہ تحقیق ہے نہ تصدیق ہے نہ کلمہ ایمان نقش ہوگا ہے نہ سرابہ جو ہے اس کے نور میں نہا رہے گے کلمہ کے نور کے پھر بھی دعویٰ کیسے بات کا ہے دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں اور اللہ میں اسی کو کہہ رہے ہیں زباہ سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں جیسے اگر کسی جگہ کوئی حادشہ ہو جائے تو وہاں پولیس والے آئیں گے وہ آ کر پہلے معاملے کی تحقیق اور تفتیش کریں گے کہ بغیر تحقیق اور تفتیش کیے ہوئے جگہ وہ تصدیق کر دیں گے یہاں ایسا ایسا ہوا اور معاملہ ایسا ہی کر دیکھ لیں گے وہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرتے ہیں پھر اس حادثے کی تصدیق کرتے ہیں پھر تھانے میں جا کر اس حادثے کی جو ایک گوائی دیکھیں اس کی جو ایک بری ریپورٹ اور اس کا سب تیار کر کے ڈالتے ہیں اور چار شیڑ ڈال دیتے ہیں کہ بغیر تحقیق اور تصدیق کے نہیں ہوتے ہیں وہ تحقیق کے لیے جو گے مہینوں لیتے ہیں ایک دو دن میں کسی چیز کا تحقیق کو نہیں لگاتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ معلوم کریں گے یہ دنیا بھی معاملات میں چار شیڑ بھی وہ جو گے دو تین چار مہینے بعد وہ داکھل کرتے ہیں اور آپ ایمان کے معاملے میں یہ ہیں کہ آپ ہوا نکالے موسے اور کہے ہو گئی تحقیق ہو گئی تصدیق ارے کسافت کے معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے ان کو اتنا کسیب چیزوں کے معاملے میں اور یہ تو لطیب باتیں ہیں لطیب باتیں اور لطیب بات یہ وہ لطافت ہے جس کو کلمہ تیبہ کی لطافتیں وہ لطافتیں ہیں جن کو یہ ظاہری ہوا سے خمسہ محسوس نہیں کر سکتی بلکہ اس کے لیے آپ کو باطنی حواز اور غیبی حواز کی ضرورت پڑتی ہے تو بغیر تحقیق کے بغیر تحقیق کے تصدیق نہیں ہو سکتی اگر بغیر تصدیق کے ایمان نہیں ہو سکتا اس لئے تحقیق کرنا چاہیے اب چند چیزیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس تحقیق کے راہ میں آپ کس انداز سے تحقیق کرے کن چیزوں کو سامنے رکھے جیسے حادثی کی پولیس وآلوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ تحقیق کرنے کے لیے اگر معاملہ ہے تو اس کو یہ یہ طریقے سے یہ یہ سٹیپ سے آپ کو یہ پروسیجر ہے آپ کو اس کی تحقیق کرنے کا آپ کسی بھی طریقے سے مت کرو ایک پروسیجر ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی تو کلمہ تیبہ کے لیے بھی تو کوئی کوئی پروسیجر ہوگا تو آپ کو کچھ تو دیکھنا ہوگا اس کے اندر تو آپ کو کیا دیکھنا چاہیے تو کلمہ تیبہ کے اندر سرکار معروفیر فرماتے ہیں کہ کلمہ تیبہ میں باری ایک نکتہ ہے مطلب وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت باری ایک نکتہ ہے جس کے اندر آپ کو غور فکر کرنا ہے اور کلمہ تیبہ کی تحقیق کے راہ میں وہ نفی اور اس بات کا ہے نفی اور اس بات کا ہے کہ کلمہ میں نفی ہے تو کیا نفی ہے اور اس بات ہے تو کیا نفی ہے اور کس وقت میں کس چیز کی نفی ہے اور کس وقت میں کس چیز کا اس بات ہے اور کس وقت میں کس کی نفی کر کے کس کی اس بات کر کے یہاں تک کلمہ کی تحقیق پوری کرنا یہ باریک نکتے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو کلمہ تیبہ کی تحقیق کی جائے کلمہ تیبہ کی اندر سرکہ مارو کی تحریف فرماتے ہیں بزرگوں کی تحقیقوں کی نچوڑ ہیں یہ کہ کلمہ تیبہ کی تحقیق کرنے کی راہ میں یہ دور کرے کہ دو کفر چار شرک کلمہ پڑھنے سے پہلے اسے سمجھ کر کے جو کلمہ تیبہ سے اسے دور پڑھنے سمجھے اپنے آپ سے اپنے دل سے اس کو دور کر کے کس طریقے سے پڑھا جائے تو یہ دو کفر چار شرک کیا ہے کلمہ پڑھنے میں جو آڑ بن رہا ہے کلمہ کی پاکیزگی آپ کے اندر اترنے کے لیے یہ جو لطیب ناپا کی ہے اس کو کیسے معلوم کرے اور اس کو کیسے پاک کرے تو دو کفر چار شرک کیا ہے اس کو معلوم کر کے اس کو پاک کرنے کا طریقہ اس کو پانے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد جو توہید کے درجات ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ توہید کے درجے یہ کلمہ کی تحقیق کرنے والوں نے کیسے کیسے اس کو پہنچا اور اس کے لیے کیا اشارے دیئے کیا پروسیزن چھوڑا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ یہ نفیوس بات یہ چیزیں یہ تمام چیزوں کے ذریعے جب آپ ان پروسیزروں سے گزر کر کے کلمہ کی تحقیق کروگے اور پھر تحقیق کے بعد جب تصدیق کروگے تو پھر آپ کو وہ باتیں نظر آئے گی جو اولیاء کرام سے سر انجام ہوئی ہے جو اولیاء کرام نے کیا گیا باقاعدہ آپ کو پتا چلے گا کہ اولیاء کرام یہ جو تصدیق کے بعد جو ان سے معاملات پیش آئے ہیں اور اس کی حقانیت آپ پہ کھل جائے گی کیونکہ یہ جو گئے تصدیق لیے ہیں اور ہم جو نقلی تصدیق کر رہے ہیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہم نے تحقیق ہی نہیں کی تو تصدیق کیسی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو تحقیق اور تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایسے کلمہ کو حقیقت سے بے بہرہ اور بے خبر ہیں یہ مومن نہیں بلکہ منابک ہے کیونکہ زبان سے تو کلمہ لا الہ الا کا اقرار کوئی بھی کر لیتا ہے اقرار کرتے ہیں لیکن کلمہ کا اصل معنی سے نواقب ہے انہیں خاگ بھی پتا نہیں ہے کہ کلمہ سے اصل مقصود کیا ہے یعنی لا الہ الا اللہ تو کہہ لیتے ہیں لیکن ان کو کیا خبر کہ نیز سے کیا مراد ہے اور ہست سے ہے تو ہے کیا نہیں تو نہیں کیا ایسے شکی طور پر کلمہ کہنا شرک ہے اور شرک شک کے عین کفر ہے ایسے کلمہ کو کافر کہلاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلمہ میں کس کی نفی مراد ہے اور کس کا ازبار اور یہ جو گنج الاسرار سرکار غریب نواز علی رحمت الرزوہ کی تحریرات کی طرف اسے منصوب کیا جاتا ہے یعنی یہ بات ہے کہ تحقیق کے بغیر تصدیق نہیں ہو سکتی اور تصدیق کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا مولا ہمیں تحقیق کیا ہے اور اسے کرنے کی جگہ توفیق عطا فرمائیں با visiting اسے مضیر کی طرف جگہ توفیقおفہ chدیا ہے موسیقی